اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آدمی آپ کے جو ریسپی شیئر کرنا جا رہی ہیں وہ ہے تندوری چامپ مسالہ بہت مزے دار بننے والا ہے تو آئیں اب اس کو دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے یہ سب سے پہلے ہم اس کے لیے ایک پاڈ پین لیں گے پاڈ جرہا ڈیپ پین لیجئے گا اس میں میں نے آدھا کلو چامپیں لیے ان کو دھو کے میں نے صاف کرتے لیا تھا اب اس میں میں نے چوب پیاز لیا ہے چھوٹے سائز کا اس میں میں نے ہری مرچیں لیے ایک ٹیبل سپون پیسی ہوئی ادھرک لیسن کا پیس لیا ہے ڈیٹ ٹیبل سپون اور اس میں میں نے پانی ڈالا ہے دو کپ اس کے اندر پانی ڈال کے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہاف تی سپون اور ہلدی ڈالیں گے ہاف تی سپون ان سب چیزوں کو ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کر کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو تقریباً پچیس منٹ کے لیے ہم بوائل کریں گے تب تک یہ چامپیں بھی بہت اچھے سے گل جائیں گی اور ہلکی آگ پہ اس کو رکھیں گے ہم بہت تیز آگ پہ نہیں پکائیں گے تو اس کو ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی فائیو منٹس لگیں گے یہ بہت اچھے سے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور چامپیں ہماری اچھے سے گل جائیں گی اس کو ہم ہاف دن کر لیں گے یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے آن این آف میں اس کو کور کر کے پکاتی رہی ہوں اب اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے میں نے اس کو چیک کر لیا ہے ہماری چامپیں میں بہت اچھے سے گل چکی ہیں اگر چامپیں نہ گلی ہوں تو تھوڑا سا پانی آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میری اتنے ہی پانی کے اندر بہت اچھے سے چامپیں کھو گئی تھی تو جب اس کا بلکل پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم ان کو تھوڑے کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تب تک ہم اس کا مثالہ تیار کرتے ہیں میں نے جائفل اور جواتری لیا ہے چھوٹا چھوٹا سا پیس کے تقریباً اس کا پاودر بن گے 1-4 ٹی سپون جائفل کا اور 1-4 ٹی سپون جواتری کا پاودر ہمیں چاہیے زیرہ میں نے روز کر کے رکھا ہوتا ہے وہ ایک ٹی سپون ڈالا ہے گرم مثالہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور سوکا دنیا سے ثابت والا ہے وہ بھی میں نے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون ڈال کے تو اس کو اچھے سے میں نے گرائنڈر کے ساتھ مکس کر کے پاودر سا بنا لیے تب تک یہ پاودر بن رہا ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور بیل آئیکن کو دوبانا بلکل مت بھولیے گا اس سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب اسی مسالے کے اندر ہم باقی چیزیں ڈالتے ہیں تندوری مسالہ ون ٹی بل سپون چلی پاودر تھری فور ٹی سپون ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے اور ایک بڑے اسے مکسنگ باول میں اس کو ڈال دیں گے سارے پاودر کو اور اس میں اب ہم لیمو ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون کوشش کیا کریں کہ تازہ چیزیں یوز کیا کر اس کا فلیور اروما بہت زبردست لگتا ہے اگر آپ نہیں تو آپ فریز کر کے رکھنا چاہیں یا آپ کے پاس پہلے کا کوئی لیمن جوز پڑھا آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم نے دہی ڈالی ہے آپ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کی ہے جو چامپیں میری ہافڈن تھی وہ میں اس میں ڈال کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے دو گھنٹوں کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم کچھ بھی نہیں تو دو گھنٹوں کے لیے تو مسٹ اس کو آپ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا اس کے بعد میں ایک کڑا ہی لوں گی اس میں میں تھری ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی جو اپنی میرینیٹ ویوی چامپیں ہیں یہ ڈال لوں گی یہ دیکھیں میں نے آئل جو ہے آئل میں نے تھری ٹیبل سپون لیا ہے اس میں جو آگ ہے میں نے اپنا جو فلیم ہے وہ میں نے میڈیم رکھا ہوئے تو اس کے اندر دیکھیں چامپیں ڈالیں ہیں اور جتنا اس کا سارا مٹیریل میرینیٹ کا تھا مکسر وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم کوک کر لیں گے کیونکہ آلڈی تو ہماری چامپیں ریڈی ہیں صرف اس مسالے کے ساتھ ہم نے اس کو پکانا ہے تو اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں پکائیں گے یہ دیکھیں میں اس کو کور کر کے اس کا پانی خوش کرنے کا ویٹ کر رہی ہوں کہ اس کا مسالہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب ہمارا چامپوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے اور دیکھیں اوائل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا اب بس ہم اس کو پکائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو ثابت اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ اسی فارم میں اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا ٹکا ٹک سٹائر میں پسند ہے تو میں اس کو تھوڑا سا چاپ کروں گا بہت اچھے سے یہ پک چکی میں یہ دیکھیں اس کو آرام سے چمچ کے ساتھ میش کرتی جاؤں گی یہ بہت اچھے سے اس کی بوٹی لگ لگ ہو جائے گی دیکھیں مجھے اس طرح کی فارم میں پسند ہے میں اس کو ایسے یوز کریں اب اس میں ہم کوئلے کا دم دیں گے بریٹ کا پیس رکھا اس پر کوئلا جلتا ہوا رکھا اس کے پر آئل ڈال کے اس کو ٹھک دی ہے دو سے تین میٹھ اس کو آئلے کا دم دیں گے اور ہماری چامپو مسالہ بہت مزیدار سا ریڈی ہے میں نے آپ کو اس ساتھ شیئر کی تھی پوری پراتھا کی ریسپی اگر آپ چاہیں تو اس کو اس کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ڈیلیشیس لگتا ہے ٹرائے کر کے مجھ سے ضرور اپنا فیڈبیک شیئر کریے گا ملتے ہیں اپنی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب سے کے لئے اپنے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ